شہری ٹی وی دیکھنے اور سننے والے تمام ناظرین کی خدمت میں اسلام علیکم محضرت ناظرین آج ہم آپ کو دکھائیں گے میاں والی میں موجود ایک تاریخی مندر میرے ساتھ رہیے گا آپ میں سے بہت سے ناظرین اس سے لاعلم ہوں گے کہ مسلم بازار اور مین بازار کی درمیانی گلی کے ایم سی بوائز ہائی سکول میں آج بھی ایک قدیمی مندر موجود ہے سکول میں موجود مندر کی باقیات سے اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے مندر کافی پرانا اور قیام پاکستان سے قبل میاں والی میں بسنے والے ہندوؤں کی مرکزی عبادت کا رہا مندر کی بناوٹ سے پتہ چلتا ہے کہ اس وقت کے کاریگروں نے اپنے فن کے جوہر دکھاتے ہوئے کیا ہی خوبصورت اور خاص قسم کی لکڑی سے دروازے بنائے جو آج بھی دیمک سے محفوظ ہیں مندر میں لگے سنگے مرمر کے پتھر پر بھی کیا ہی اندر نقش و نگاری کی گئی سنگے مرمر کے پتھر کے لیے جن لوگوں نے دان دیا ان کا نام آج بھی مندر میں لگی تختیوں پر موجود ہے تختیوں پر لکھی گئی تاریخ سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ یہ تختیاں آج سے تقریبا پچاسی سال قبل لگائی گئی تھی لیکن نہ تو سکول کے ریکارڈ میں اور نہ ہی کتابوں میں مندر کی کوئی تاریخ ملتی ہے سینہ بسینہ جو اس مندر کی تاریخ چلتی آ رہی ہے اس مطابق کبھی اس مندر کا کیا ہی ممتاز مقام تھا اس قومی ورثہ کی صحیح مینوں میں دیکھ بھال نہ ہونے کے باعث مندر کی حالت زار پر ترس آتا ہے سکول کے اسازہ کرام کا اظہار خیال جی اسلام علیکم میں محمد عفضل خان ٹیچر ہوں ادھر ہی ایم سی آئی سکول میں یہ والی میں انگلش پڑھاتا ہوں کتابیں پڑھنا کے بھی بہت شوق ہے تاریخی کتابیں بھی بہت پڑھی ہیں لیکن اس مندر کے بارے میں کسی بھی کتاب سے کوئی معلومات نہیں ملی ہیں کہ یہ کس نے بنایا کب بنایا گیا اس کا علاقہ کتنا تھا بڑے بزرگ بتاتے ہیں کہ اس بازار جسے ہم مسلم بازار اور گرو بازار کہتے ہیں وہاں سے لے کر مین بازار تک یہ سارا علاقہ اسی مندر کا تھا تو اب تو یہ محدود ہو گئے سکڑتے سکڑتے کچھ سکول بن گئے کچھ معمولی سے جگہ باقی ہے اگر اس کو منٹین رکھا جاتا تو یہ بہت ہی خوبصورت جگہ ہے آج بھی یہاں ہر سال کوئی نہ کوئی ہندو آ جاتا ہے اسے دیکھنے کے لئے پرانا بزرگ اور وہ بڑے خوش ہوتے ہیں اسے دیکھ کر اگر اسے منٹین رکھا جاتا اس کو برابر تعمیرات اس کی جاری رہتی خیال رکھا جاتا تو بڑے سیاہ جہاں آتے انڈیا سے بھی لوگ بہت زیادہ آتے تو اس کا خیال نہیں رکھا گیا اب تو یہ تقریباً برباد ہو چکا ہے جعوید اکبال اس سکول کا کلرکو بزرگوں سے ہم سنتے آ رہے ہیں کہ اس جو موجودہ مندر ہے اس کی بہت اچھی علاقہ تھی اور ہندووں کا یہ بہت مرکزی عبادگاہ کے طور پر جانا پچانا جاتا اس مندر کی بہت ساری زمین آئے آس پا دو سکول بھی آئے ایک ہیلتھ سنڈر بھی آئے دونوں سیڈوں پر بازار بھی آئے لیکن مندر کی جو موجودہ پوزیشن آئے نا وہ انتہائی خراب ہو چکی آئے اگر محکمہ ہیں جا محکمہ سار قدیمہ ہیں جا ہمارا اپنا ایڈیوکیشن کا محکمہ ہمارے سکول انسامیہ کے حوالے کرتا جائے مندر تو اس کی مینٹینس بھی ہوتی اس کی دیکھبال بھی ہوتی اور اس کو بڑی دور دور سے لوگ یہاں پر وزر کرتے وہ بلخصوص ہندوستان سے لوگ آتے ہندو آتے وہ اپنی عبادت گاہ میں آ کر اپنی عبادت بھی کرتے اور اس کو دیکھتے بھی ادارہ تو کیا ہم میں سے کوئی بھی قومی ورثہ کی صحیح مینوں میں دیکھبال نہیں کرتا لیکن محکمہ سار قدیمہ اگر اس مندر پر تھوڑی سی توجہ دیتا تو یقیناً اس مندر کی حالت مختلف ہوتی امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ایسی ہی کسی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک اللہ حافظ